بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج میں بنانے جا رہی ہوں ہوتن ساور سوپ بلکل ہی ریسٹرون سٹائل یہ وہ صحیح والا چائنیز والا جو ہے نا یہ وہ سوپ نہیں ہوگا یہ جو پاکستانی ہمارے ٹیس برز جو دیسی والے دیولپ ہو گئے ہیں انشاءاللہ بلکل یہ وہ صحیح بنے گا ریسٹرون جیسا میں بنا رہی ہوں جی چار سے پانچ لوگوں کی جو ہے یہ سرونگ اس کے اندر جائے گا جی ایک بڑی سائز کی گاجر سپرنگ آنین جو ہے یہ بڑی سائز کا آپ دیکھ رہے ہیں دو عدد انڈے جائیں گے بندگو بھی جو ہے نا وہ ہاف سے بھی ہاف ہے چائنی سال جائے گا کالی مرد جائے گی ہمارے پاس جو ہے ہاف جو ہے میں نے بورن لیس جو ہے چکن کا وہ رکھ ہے اور ہڈیاں ہیں جن کے چکن کی جن کے پر بوٹی بھی موجود ہے وہ بھی چاہیے ہوگی اور جناب ہمیں چاہیے ہوگا کان فلور سرکا اور جناب سویا ساس اور جناب ریگولر سالٹ اگر آپ کے پاس چائنی سالٹ اویلیبل نہیں ہے تو چکن پاوڈر اس کے اندر ڈال لیں اب جی میرے پاس جو چکن پڑا ہویا ہے ہڈی والا یہ چار تقریباً چار یہ ہڈی والا جو ہے بوٹی ہے اور اس کے اوپر بوٹیاں اچھی خاصی لگی ہوئی ہیں آپ نے جی نمک کا ایک بڑا ٹیبل سپون ڈال دینا ہے پانی کے اندر تقریباً چار گلاس پانی لے لیں اور اس کو جی اوپر رکھ لیں ہرا پیاز اس کے دونوں پارٹ سفید والا بھی اور دوسرے والا بھی اور جی بندگو بھی بھی کٹوالیں اور جی گاجر بھی کٹ لیں اور جی یہ جو ہمارا بونلس ہے اس کو بھی چھوٹا چھوٹا کٹ لیں اور ایک طرف چکن کو ابلنے کے لیے رکھ دیں چکن کی جو یخنی ہے وہ کم سے کم بھی آپ نے آدھا گھنٹہ اس کو پکانا ہے پکانا ہے پھر جب یہ پک جائے نا تو آپ نے آدھی گاجر اور جناب آپ نے بندگو بھی جو کٹوائی ہے آدھی وہ اور سپرنگ آنین آپ نے ابھی اس کے اندر نہیں ایڈ کرنا سویا ساس کے آپ نے چار بڑے ٹیبل سپون جو ہیں وہ ایڈ کرنے ہیں سرکے کے دو بڑے ٹیبل سپون اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دینے ہیں سبزی کا جیسے چکن کا ہم نے یخنی نکالی ہے اب اسی یخنی کے اندر گوشت کو ہم نے نکال لینا بوٹیوں کو اور جو ہماری سبزی ہے وہ آدھی آدھی اس کے اندر ڈالی ہے سپرنگ آنین جو ہے ہمارا وہ جس کو پنجابی میں پوکا والا پیاز کہتے ہیں وہ ہم نے گرین والا بلکل بھی نہیں ابھی ڈالنا پھر جناب یہ سبزی ہماری پکتی رہے پکتی رہے پکتی رہے یخنی اس کی پھر اس کے اندر ہم کالی مرش ڈالیں گے آپ کے ٹیس برڈز کے اکورڈنگ میں نے تقریباً آدھی جو ہے نا وہ ٹیبل سپون ڈالی ہے پھر جی یہ یخنی ہماری جب پکتی رہے گی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ دس پندرہ منٹ ہماری سبزیاں پک گئی ہیں پھر جناب ہماری باقی کی جو سبزیاں بچی ہیں وہ اس کے اندر ڈال دیں گے ساتھی میں ہم اس کے اندر بون لیس بھی ڈال دیں گے انہیں پانچ سے سات منٹ پکائیں گے جو ہماری ہڈیاں بڑی ہوئی تھی نا وہ جو ہڈیوں کے اوپر جو بوٹیاں تھی ساری گیم اسی کی ہے اس کو آپ نے نکال کے اتنا باریک باریک کر لینا ہے ریسٹورانٹ کے اندر جو سوپ ہمیں سرف کرتے ہیں سرف جو کرتے ہیں نا جی اس میں باریک یہ اتنی ریشہ ریشہ بوٹی کر لیتے ہیں جو کہ بالکل بھی جو ہے نا آپ کو پاودر کی طرح فیل ہوتی ہے کیمے کی طرح فیل ہوتی ہے یہ بوٹی کو اتنا شرڈ اتنا باریک کر لیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ سوپ تھک بھی ہو جاتا ہے اور آپ کو ہر چمچ کے اندر جو ہے نا ایک بہترین ذائقہ آتا ہے ویسے اس کے اندر اگر ہم بولنیس میں جو تھائی پیس ہے نا وہ یوز کرے تو اس سے ذائقہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ بہترین ہو جاتا ہے انڈے جو تھے ان کو ہم نے پھینٹ لیا پھینٹ کے جی دو انڈوں کو اس کے اندر ڈال دیا پھر کان فلور کے تقریباً تین سے چار چمچ جو ہے نا وہ اس کے اندر ڈالے اس کو ہم نے گاڑا ہونے کے لیے رکھ دیا ہلکی آنچ پہ اس کو پکائیں گے جو چکن ہے وہ جناب ہم اپنا جو ہے نا جو بریگ بریگ کی ہے وہ اس کے اندر ڈالیں گے سپرنگ آنین جو ہے باقی کا وہ ڈالیں گے اب باری آگے جی اس کی ساس بنانے کی جی اس کو پکنے کے لیے دیمی آنچ پہ رکھ دیں گے ہم لیں گے جی دادہ لال مرچ ایک چھٹکی نمکی چینی کا ایک ٹیبل سپون سرکے کے تین بڑے ٹیبل سپون کیچپ کے ہم لیں گے تقریباً دو سے تین بڑے ٹیبل سپون لیں جی ایک طرف ہمارا جو سوپ ہے جی وہ جناب ہو گیا ریڈی اس کو دھیمی آنچ پہ پھر پکائیے گا بہترین ذائقہ جب آپ اس کو اس کی ساس کے ساتھ اور دوسری جو ساس ہے سب ہی کو شاید آتی ہے کہ سرکے کے اندر جی آپ ہری مرچ کاتے اور اس کو مائکرو کا ایک چکر دلوا دیں لیں جناب ہمارا ریسٹرانٹ سٹائل کا بہترین سوپ جو ہے نا وہ ریڈی ہو گیا ہے اچھا جناب بات تو پھر وہیں پہ رہ گی کہ جی سوپ جب یخنی ہم بنا رہے تھے تو پانی تو چار گلاس تھا تو وہ کم ہو جائے گا یہ تو ایک بندے کی سرونگ بن جائے گی تو جناب آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے پانی ایڈ کرتے جانا ہے اور پھر جی بات رہی جی چائنیز سالٹ یا چکن پاودر کی وہ جی سارے ہی ڈالتے ہیں آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ نہ ڈالیں میں نے تقریباً ایک چھٹکی جو ہے وہ بھی ڈالا تھا اگر یہ ریسپی پسند آئی ہے تو چینل کو کریں